بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من یاد اللہ فلا مضل لہو و من یقلل فلا حدی علام اشہدو ان لا الاغ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہدو ان محمد عبده و رسول اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِهِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَا وَكُلَّ بِدَاعَةٍ زَلَالًا وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفَسِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَزِيرًا وَتَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا زیبقار علماء اکرام بزرگو اور دوست اہلِ حدیث ویوت فوست در انتظام یعظیم مُسْعان ختمِ نبوت کا انفرس جس دے اندر بہت سارے علماء اکرام اور قائدین اعظام دے خطابات ہو چکے نے اور بلا تخیر میرا جو شروع ہو گیا ہے تو آڑے سبر نو سلاو میں تشریف آوری نو بھی سلاو میں اللہ اس محبت نو قبول فرمائے نبی واسطے پوری امت کی خوبصورت کو نہ ضروری ہر نبی اپنی قوم دبن کیوں سب تو سے آتا خوبصورتوں دے سونا سیدنا عانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیں ہاتھے لیا اتنیا نرم سن اتنا میں ریشم پی قد نرم نہیں میکیا آپ فرماتے ہیں کہ آپ دہات مبارک کے جدو میرا ہاتھ لگاتے ہو دیتھنڈک اور شکون میں اپنے دل محسوس کی تھا پیغمبر اتنا خوبصورت کو سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ نے اشار عربی اندر معروف کہ مابوب تو آڈجہ سونا کسے آکھ نے ویکھے آنی ویکھے تھے تاں کسے ماں نے اندہ جمعہ ہی رہی اوے محسوس سن دائے اللہ نے تو انہار عیب تو پاک بنایا ہے اور انج لگ دائے انج بنایا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول فرما ہک اسمان دا سورج ہک ساڑا سورج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان علیہ سورج سویرے چڑھ دا ہے شام نو گروہ کو جاندا ہے میرا سورج محمد دن نو بھی چمگ دا ہے اور رات نو بھی چمگ دا ہے سیدہ بخارج حدیث ایک عرافی دیہاتی شخص سواری تے سوارو ہے اپنے پینڈ بستی چوٹرے ہے مدینہ چھاڑ واسنہ نبی علیہ السلام دا پیغام سنے ہے شورت سنیے مقام سنے ہے عزم سنیے نبوت دا آوازہ سنے ہے مدینہ چھ پہنچے ہے تحقیق کرنے عرافی سواری تو اترے ہیں اسنوں مسجد نبی تو بار بنے ہیں اور اندر داخل ہوئے دسوبہ تو انہوں پنجابی سمجھا رہی ہے ماشا کہ انگریزی شروع کرا چلو توجہ فرماؤ اندر داخل ہوئے اسحاب رسول موجود نے مسجد نبی بھری ہوئی مابوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود یہ اندر داخل ہو کے پہلا سوال کر دائے اے لوگو تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں عرافی پینڈو دیہاتی لمبا سفر کر کے توڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملن علیہ حاضر ہویا وہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا صحابہ اکرام تا جواب سنیئے فرمائے آنے والے پوچھنے والے خود ہی اندازہ لگاؤ پورے اعتماد چون نظر توڑاؤ جو سب سے زیادہ خصورت ہے وہ ہے ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اہوے نگاہ توڑائی یہ خود پہچان گئے آپ کے حسن و جمال دی بنیا کہنے لگا جی حسن تے فیصلہ ہونا ہے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دے بچوں کوئی صحابی محبوب جتنا سونا اور آج تک اور قیامت تک آپ تھی ساری امت جو آپ جیسا کوئی حسین پہندا ہونا نہیں مرزین مبارک ہوئے انہ دی پوری امت اس تو زیادہ بدصورت ہے ہی کوئی مناظرِ سلام حافظ عبدالقادر روپڑی اللہ عنہ دی قبر تیرہ حمد تاریخِ ختمِ نبوہ جاری سی تمام مسالک نہ مشترکہ اجتماع سے حضر روپڑی رحمت اللہ علیہ مرزِ قدیانی تصویر جیبِ جھپا کے تقریر کرنا تیمیر دے دی شکل تُسا بے کیے کسی تصویر فوٹو جو بے کیوں نہیں ہے کنا بے کیوں نہیں کنا نہیں بے کیوں نہیں ایک اینج دا بندہ ہے پاکستان جو میں تو ان دسان تے ہو بہو نظر اوہیں دے ہی آنے دیکھنو تا انہوں دسانہ نہیں کیڑا ہے وہ بعد ہی پوچھ لیا جو میں جان لگا پنجار روپیہ دے کے اوہ دا نہ پوچھے آجازہ بڑا قیمتی ہی رہے جو تُسی ہیں مرزِ دا فوٹو راکھلو تے انہوں سامنے راکھلو ہو بہو انج لگ دے پا براد نہیں نہ کھڑ مرزِ دا فوٹو حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ دی جیبچ میں یارِ نبوت محضور سی آپ نے نبی علیہ السلام سے حسن و جمال دا جون تذکرہ شروع کیتا فرمان لگے نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی امت سے سب سے زیادہ خصورت ہو اس جیسا کوئی خصورت نہ ہو اللہ اس کو چنتا ہے نبوت کے جو قوم دے ہوتے دلائل بیان فرما بیٹھے پھر آہست آجا جیب جو فوٹو کٹیا فرما یہ ہے مرزا قادیانی او دا فوٹو کٹ کے فرما لگے انتو سیدہ صبح اے سونا ہے یا میں سونا ہے سارے اجتماع پکار اٹھا در روپڑی رحم اللہ فرما اے سونا ہے ایسے بھی ان کا چیرہ چمتا تھا فرما روپڑی صاحب سونا ہے تو تو سیو فرمایا فرحاق میرا ہے انہوں کیوں نے بڑا ہے یہ نبی کسے بڑنا ہی سی تے حسین تے ہندہ میں اتنا لو سونا ہوا تے نبی انہوں کیوں بڑایا گیا میں نو وجہ دس ہی جا نبی لے خشورت ہونا لازم ضروری نبوت کا حصہ ہے یہ میجار ہے سارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہے سن لو کہ اگر مردہ خشورت بھی ہوتا تو پھر بھی مقام نبوت پہ نہیں آسکتا ہماری بات تے ہو چکی کہ مغمبر کے بعد قیامت تک کوئی نبی آسکتا نہیں نبی آرائی نبوت ختم ہو چکی آپ دی نبوت جاری ہے ساری ہے رسالت جاری ہے ساری یہ اشارہ فرماتے رہے تھے حضرت شیخ صاحب کہ محمد اللہ کے رسول ہے نبوت جاری ہے رسالت جاری ہے تعلیمات نبوت جاری نے قرآن موجود عدیث موجود نے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے قیامت تک کے لئے قرآن کافی ہے مصطفیٰ کی رسالت کافی لیکن مردہ قادیانی میں یار نبوت پہ پورا اترتا ہی نہیں وہ بد صورت اور نبی کیسا ہندہ ہے فرمائے جیسا کوئی نہیں آپ جیسا کوئی نہیں بعض لوگوں نے بھی غلط فہمی کہا حدیث کہتے ہیں پیگمبر ہمارے جیسے ہم پیگمبر جیسے ناؤسو باللہ یہ ہمارا ہماری جماعت کا قیدہ نہیں ہے ہمارا حدیث کا یقیدہ سن لیجئے کہ میرے محمد جیسا ہے ہی کوئی نہیں آپ جیسا کون ہو سکتا حدیث اللہ نبی علیہ صلی اللہ سلام صحابہ اکرام نو ویخیانہ آپ نے فرما میرے صحابہ توڑے رنگ پیلے پہ گئے کمزور کمزور نظر آرے خیر تو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وزی سال روزہ رکھ رکھ رہے تو آنو ویخی سی بھی روزے رکھ رہے آپ کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے خبردہ تم مثال کا روزہ نہ رکھو میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں سیدہ اکناز امی عیش رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی علیہ رات کو تحجد کے لئے اٹھے تحجد پڑھتے رہے نماز پڑھتے رہے قیام اللہ فرماتے رہے پھر ازان کہ آپ سو گئے سوئے اس قدر کہ آپ کے خراتوں کی آواز میں نے سونی فرمایا پھر آپ اٹھے سیدنا بلال نے آواز دی معبوب جی جماعت کا وقت ہو چکا آپ اٹھے بات تشریف لے گئے جاکہ جماعت کروائی وضو نہیں کیا میں حیران پیٹھی تھی آج پیغمبر نے وضو نہیں کیا بندہ سو جائے لیٹ گئے یا ٹیک لگا کے سو جائے وضو ٹوٹ جاتے آج پیغمبر لیٹ گئے سو گئے حتی کہ خراتوں کی آواز میں نے سونی پھر آپ نے وضو کیوں نہیں فرمایا فرماتی ہے میں انتظار میں بیٹھ تھیری محبوب تشریف لے آئے میں نے عز کیا یا رسول آج آپ نے وضو نہیں کیا فرمایا نہیں میں نے وضو کیا تھا فرما وہ وضو تو تحجد کے لیے تھا پھر آپ نے نماز فجد سے پہلے دور کا سنتے پڑھنے کے بعد لیٹ گئے تھے سو اس قدر تیز کے آپ کے خراتوں کی آواز میں نے سنی پھر آپ اٹھے اور محمد کا دل جاگتا رہ تھا میرے جیسا کون ہو سکتا اہل عدیث نے آج تک یہ نہیں کہا کہ پیغمبر ہمارے جیسے ہیں آپ اشرب الخالق ہیں اکرم الخالق ہیں میرے محمد مصطفیٰ جیسا رب کی مخلوق میں ہے ہی کوئی نہیں اہل عدیث کا یقید ہے کہ اگر نبی علیہ سلام کا نماز میں خیال آجائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے غلط کہتے ہو اہل حدیث کا یہ عقیدہ نہیں ہے پیغمبر کا خیال آجائے نماز میں رسول اللہ کا خیال آجائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نہیں جب پہ رب نبی پا کا خیال نہ آئے تو نماز ہوتی نہیں ہے ہمارا یہ عقید ہے نوٹ کر لیں پیغمبر کا خیال نہ آئے تو نماز ہوتی نہیں بندہ جو نماز پڑھ رہا ہو اور ہاتھ باندھ کے کھڑاؤ اللہ کے سامنے نماز کیسے ہوگی جب یہ نہیں پڑھے گا جب یہ پڑھے گا تو کیسے ہو سکتے خیال نہ آئے سراط اللہ ان عمت علیہم ان کا راستہ جن پر تو نے نام کیا وَمَن يُطْئِ اللہ وَالرَّسُونَ فَأُولَائِكَ مَا اللَّذِينَ نَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَشْوَدَاءِ وَصَالِئِينَ وَحَسُنَ اُولَائِكَ رَفِيقًا نبی علیہ السلام تا خیال نماز نران نماز ہونتی نہیں نماز قبول نہیں ہونتی پھر یہ دو بندہ پڑھے اِنَّا آتَيْنَا قَلْ کَوْسَر پھر خیال مُصطفیٰ آیا ہے یا اے صورت پڑھے قُل ہو اللہ آہاد ہو اللہ آہاد بات میں پہلے کل مجھے بتاؤ کل مخاطم محمد مصطفیٰ ہی تو ہیں جب آپ کا خیال نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی علم نشرح پڑھئے خیال مصطفیٰ وَدُّوحا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّا اَكَا رَبُّوكَ وَا مَا قَلَا اس پوری سورت کو پڑھئے جان اللہ زمیر کان کی موجود ہے اس کے مخاطم محمد مصطفیٰ نُون وَالْقَلَمِ وَمَا اِسْتُرُون اس سورت کو پڑھے تو رسول اللہ کا خیال مائے یہ کیسے ہو سکتا اگر اور کسی مقامت نہ آئے تشاو دیچ السلام علیکہ ایو النبی ورحمت اللہ وبرکات السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالح اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لا وعشہد ان محمد عبد ورسول پھر خیال مصطفیٰ اللہ امہ صل علی محمد وعلى آل محمد جب تک درود پڑے گا نہیں نماز ہوگی نہیں تو درود جی ہو سکت ہے خیال رسول نہ آئے تو ہم رسول اللہ کے خیال کے بارے میں کہتے سنو ہمارا گیدہ پیغمبر نماز پڑھا رہے حسن 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 حسین اوپر آکے سوار ہو گئے معبود کو پتا چل گیا تھا اوپر حسن حسن حسین چڑھ گئے سجدہ لمبا ہو گیا جب پیغمبر کے دل میں یہ بات آئی میرے اوپر حسن حسن حسین چڑھ گئے جب پیغمبر کے خیال میں حسن حسین آئے تو نماز نہیں ٹوٹی پیغمبر کے خیال سے کیسے ٹوٹے ہی نماز نہیں ٹوٹتی اور اسے کچھ سنائے تم نے اہل حدیث کے قریب تم آئے نہیں ہو پیغمبر کو اپنے جیسا مانتے نماز میں خیال آجائے تو کہتے نماز ٹوٹ گئی ہے تم نے ہمارے مقام آجنا عقید کو منج کو پڑا ہی نہیں ہے اللہ کی قسم ہمارے پاس تو مصطفیٰ کے سوا اور ہے ہی کوئی نہیں تو ماشاءاللہ واقع گزارہ اور حضور تو بغیر ہمارا تو آپ کے بغیر ہے ہی کوئی نہیں یا ایو النبی اینا رسل اللہ کشائد ومبشر یا ایو نبی اے خبر دینے والے بس اسے آیت کو سمجھان کوشی کرنا یا دعا کرو تو پہلے پہلے سمجھ آج تو جو ہے نا ماشاءاللہ ہاتھ چکو کا ماشاءاللہ جیڑے تنگ بیٹھے ہوں میرے تھے پہنچ ساتھ ہر علاقے جو اندھے یا نبی اے خبر دینے والے یا یا اے خبر دینے والے اے خبر دینے والے ایک اور ترجمہ ہے ہاں وہ مولان عمرضا خان صاحب نے کی ترجمہ پڑھو مگر کنز ایمان پڑھو کوئی اور نہ پڑھے آئے تو ایمان خراب ہو جاسی کیوں وہ ابھی ترجمہ کی ترجمہ یہ گستاخ ہیں حضرت نے ترجمہ کی ہے عشق میں ڈوب ڈوب کے جو دوبے ہو ہے فرقی کرنا ہے دوبہ ہوا عشق میں ترجمہ کیا ہے چاہو سنو آسر البیان اہل حدیث کا ترجمہ وہ بھی سامنے رکھ لو کنز ایمان بھی رکھ لو چہاں پیغمبر کو اللہ مخاطب کرے گا کنز ایمان میں تیرے اور تُو کے الفاظ ہے اور میرے شیخ نے جب بھی پیغمبر کے خطاب کے لئے الفاظ ترجمہ میں استعمال کیا ہے وہ آپ کے الفاظ ہے میں پوچھتا ہوں تُو میں دیاد عدب ہے یا لفظ آپ میں عدب ہے کھول یہ اہل حدیث کا ترجمہ اور کنز علمان کو عدب کا ہمیں پیغم دیتے ہو کہ یہ عدب نہیں کرتے ہم تو اپنے باپ کو بھی تو کہنا باپ کی تو ہی سمیتے ہیں تمہارے کنز علمان ترجمہ کے اندر پیغم کو تُو لکھا ہمارے مترجم نے آپ لکھا آپ آپ سے تمہارے سے تُو سے یہ الفاظ ملیں گے عشق میں ڈوب کے ترجمہ یا یو النبی اے غیب کی خبریں جاننے والے یا ایو النبی میں کہا یا ایو کا معنی اے النبی کا معنی خبر دینے والے حضرت غیب کس کا معنی یا ایو النبی اے نبی اے خبر دینے والے لیکن غیب کا لفظ کہتے غیب جو ہے نا ویچ لفظ تھے کون ہی لیکن ہمارے حضرت نے بھی چھوٹی بریکٹ ڈال کے لکھا حضرت شیخ القرآن مولا محمد صاحب شکر رحمت اللہ فرما کرتے تھے جنہو مولوی قرآن حدیث بیان کر دے کر دے لگا جائے سمجھو صحیح جا رہے جنہو کبھنے یہ نہیں کہ سمجھو کوئی ضرور ہن لا یا نہیں مارے ہونے بھی بریکٹ پائے گا قول انما انا بشر امیس لکم فرما دیجئے اے محبوب سوائے اس کے نہیں میں بریکٹ اگر بریکٹ زیری طور پر بریکٹ باند تمہارے جیسا بشر ہو یہ ہے بریکٹ حضرت قل لا قول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب میں نہیں کہتا میرے پات اللہ کے خزان ولا عالم الغیب اور نئی بریکٹ از خود بریکٹ بند غیب جانتا مانا یہ تھا میں غیب نہیں جانتا بریکٹ کے ساتھ کام چلایا آدھ خود نہیں جانتا جو آدھ خود نہ جانے اللہ کے بندے وہ عالم الغیب ہوتا ہی نہیں عالم الغیب ہونے کے لیے ضروری ہے اس کو پیچھے بتانے والا کوئی نہ ہو یہ بریکٹ ڈالنے کی ضرورت کیوں پڑی پتا تھا کہ ترجمہ نہیں بنتا لہذا بریکٹ انشاءاللہ میں چار ہوئی تھے بریکٹ ساریا کھول نہیں ہے ماشاءاللہ یا یو نبی انہا رسل اللہ شاہد ومبشر ونظیر یا یو نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں مانا کرو یا یو نبی یا یو نبی کہتے ہیں دیکھو یا یو نبی جہاں بھی آئے گا وہاں بھی اے نبی کہے گا نبی کا ترجمہ نہیں کرے گا میں نے کہا جہاں یہ لفظ آئے وہاں ترجمہ کرتے ہو نا جان جی میں نے کہا یا یو رسول یہاں اے رسول کیوں لکھا ہے تم نے ترجمہ کیوں نہیں کیا یا یو نبی ہمارے مترجم نے اے نبی لکھا تو تم اطراز ٹھہرا کہ ترجمہ نہیں کیا کسی خاص عقیدے کی وجہ سے جب تمہارے مترجم نے لکھی تھی اور جہاں اس کے نیچے ترجمہ کیا تو اے رسول کیوں کیا رسول کا ترجمہ کیوں نہیں کیا یہ تھے کوئی بریکٹ کو نہیں پاندی لوڈ رہ گئی یہ ہم ہی کوئی ڈالتے سنو ہم بریکٹ سے کام نہیں چلاتے سنیے یا یو نبی اے نبی صلی اللہ علیہ سلیم کہنے لگے وے کھون پتہ لگ گئے کہ یہ خبر دینے والے میں گیا تو سی دس سو جنبر ایک ایک گھئی خبر دینے والے میں کہدہ مانا غیب یہ خبر دینے والے نہیں اس کا مانا ہے خبر دینے والے کہنے لگے کون سی خبر میں نے کہا سن لی چھئے کہ اس طرح کوئی خبر بیان کرے تو وہ غیب نہیں جانتا مثلا میں ایک حدیث پڑھوں جو حدیث سی البخاری میں ہو تو کیا میں غیب جانتا ہوں نہیں وہ حدیث میں نے سی البخاری میں پڑھی یہ تب میں نے بیان کی امام بخاری غیب جانتے ہیں نہیں وہ فرماتے حتہ سنہ یہ حدیث میں نے اپنے اسطاز سے سنی ان کے اسطاز غیب جانتے ہیں نہیں پھر ان کے اسطاز کو کیسے پتا چلا وہ فرماتے حتہ سنہ میں نے اپنے اسطاز سے یہ حدیث سنی پھر ان کے اسطاز غیب جانتے ہوں نہیں وہ فرماتے ہیں حتہ سنہ میں نے یہ حدیث اپنے استان سے سنی اچھا پھر وہ غیب جانتے ہوں گے نہیں وہ فرماتے یہ حدیث میں نے تابی سے سنی پھر تابی غیب جانتا ہوگا نہیں وہ فرماتے میں نے یہ صحابی سے حدیث سنی پھر صحابی غیب جانتا ہوگا نہیں وہ فرماتے یہ میں نے حدیث پیغمبر سے سنی پھر پیغمبر غیب جانتے ہوں گے نہیں وہ فرماتے میرے پاس جبریل آیا ہے پھر جبریل غیب جانتے ہیں نہیں وہ فرماتے میں آئی نہیں سکتا جب تک مجھے خبر کی اطلاع رب خود نہ کر پیغمبر بولتے ہی نہیں کب تک فرمایا وَنَّجْمِئِ ذَا هَوَا وَنَّجْمِئِ ذَا هَوَا مَعَذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا فَمَا يَنْتِقُوَانِ الْحَوَا اِنْعُوَئِ اللَّهِ وَحِيُّ اُوحَا پیغمبر وئی کے بغیر بولتے نہیں یا وئی کے بغیر بولتے نہیں اب میں مانا کرنے لگا ہوں کسی میں حمد تو تو انکار کرے جناب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں یا یوہن نبیوں کا اے خبریں دینے والے کہنے لگے یہ ترجمہ کامل مکمل پورا مفہوم واضح نہیں کرتا پھر میں نے کہا اگر پورا مفہوم واضح کرنا چاہتے ہوں آو برائکٹ میں ڈالتا ہوں تمہاری برائکٹ جو ہے یہ ایک خاص عقیدے کی پشت بنائیں کے لیے ایک خاص عقیدہ نظریہ کے ثبوت کے لیے چھوٹھی برائکٹ برائکٹ ہے جو برائکٹ میں ڈالنے لگا ہوں امت اس کو توڑیے اڑائیے کوئی ضابطہ قانون پیش کچھئے یا یوہن نبیوں اے اللہ کی وعی کی خبریں دینے والے سبحان اللہ ماشاءاللہ وعی کی خبریں دینے والے وعی کی وعی کے بغیرے بوہتتے ہی نہیں اور جڑا جھوٹا ہو اپنے تاوے میں وہ وعی کی جھوٹی خود بناتا ہے گھڑتا ہے پھر بیان کرتا ہے جیسے شیخ بیان کر رہے تھے عورت پسند آئی تو کہاں میرا حصے نکاح ہوگا مجھ سے میرے پاس وعی آئی اوہ جب یہ آگے ہو گیا مریدہ پوچھے آبا حضرت تو صاحب فرمایا ہی کہ میرا نکاح ہوئے گا محمدی بیگم نالتی وہ ہوئے آتے نہیں کہہنے لگے میں کوئی یہ آنکھیں اپنی وعی اچھ با دنیا چاہیے ہوئے گا قیامت نو ہو جائے گا میرے سے نگاہ قیامت کو ہوگا جنت میں ہوگا اہلِ حدیث سے پھر پالا پڑا ہو تو شیخ علیہ السلام مولاہ السلام اللہ مرصدی رحم اللہ بولے فرمایا تم کہتے ہو جنت میں ہوگا محمدی بیگم تجھے نبی مانتی نہیں ہے بقول تیرے وہ تو کافر ہے وہ جائے گی جہنم میں توں جائے گا جنت میں نکاح کیسے ہوگا جانم میں تجھے نکاح کرنا ہے تجھے نکاح جانا پڑا ہے براوت لے کیا تھے تجھے حضر روپری رحم اللہ فرما کرتے تھے مرزے ہی غش سے میں کہہ لے گا ہم جائیں گے مرزے دی گل یہ پوری کنی چلے جائیں گے مرزے کو لے کر کہاں جانم روڑی صاحب فرما کہ یہ سو رہے ہیں دو چار دن راکھ لیا پھر بچہ بھائی آیا جو رکھوئے تھے بچار دن اتنا جو آئے ہو تو ریس کر لو سارے کو رہ لو نہ جھوٹ بولتے ہو کی زبیانی کرتے ہو چاہو میں مرزے ہیوں سے کہتا ہوں کوئی میری آواز سن رہا ہو یا کس تک آواز پہنچے یا کسی ساتھی کے ذریعے پہنچائے میں کہتا ہوں کوئی مرزائی جو مرزائی ہے اور کہتا ہے یہ چیز گناہ ہے کوئی مرزائی آئے جو کہتا ہوں کہ یہ چیز گناہ ہے میں اس کو سفید کاغذ دیتا ہوں اس پر لکھے کہ یہ ہمارے مذہب مرزائیت میں یہ چیز گناہ ہے جو وہ چٹ 감�ال پہ لکھے گا یہ چیز گناہ ہے اگر وہ مرزے میں میں ثابت نہ کروں ہر وہ گناہ جس کو تم گناہ کہتے ہو وہ تم لکھو کہ وہ مرزے میں موجود نہ ہو چھوٹا تم کہتے ہو چھوٹ بولنا اگر گناہ ہے تو مرزے میں یہ گناہ تو موجود ہے سنا اگر گناہ ہے مرزا صاحب میں یہ خوبی تو موجود ہے غیر مارمہ عورتوں کے پاس رات گزارنا اگر گناہ ہے مرزے ہی ہو تمہارے ہاں مرزے کی سیرت میں یہ تو موجود ہے اگر چوری کرنا گناہ ہے مرزے کے کردار میں چوری تو موجود ہے اگر خیالت کرنا گناہ ہے مرزے کے سیرت میں یہ گناہ بھی موجود ہے جس کو تو شراب پینا گناہ ہے مرزے کے کردار میں یہ موجود ہے مجھے بدلاؤ جس کو تم گناہ کہتے ہو وہ لکھو وہ تمہارے مرزے میں موجود ہے میرے معبوب تشریف فرمائے کوئی صفحہ پر اور قبیلہ قوم اہل مکہ سامنے فرمایا فقد اللہ بستو فیقم عمرہ ماشاءاللہ فقد اللہ بستو فیقم عمرہ من قبلی اے مکہ والو چالی سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے محمد کے وجود میں کوئی عیب دیکھا تو بیان کرو مرزے کی مرید نے اس کو دبا رہی تھی تو بجائے پنلین دبان دے چرپائی چرپائی کو دباتی رہی اس آگا مرزا جی آج نے ماشاءاللہ بلکل لکڑیا یہ سیرت مرزا مرزا ہی ہمارے سامنے دس منٹ بیٹھ کے مرزے کی سیرت پہ گفتگوڑ نہیں کر سکتے ہمارے نبی کی سیرت پر کرو جناب کروڑوں لاکھوں تاریرے لکھی جا چکیے چودہ سو سال ہو گئے جو لکھتے سیرت نبوت پر آخری کلم کے آخری رفاظ یہ ہی ہوتے ہیں مابوط تمہاری سیرت کا حق ادا نہیں ہوا ایک نقص کوئی ثابت کر سکا ہی نہیں یا آئیو ان نبیو انہا رسلنہ کا شاہدن و مبشرن و نظیرن نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر موجود نے ایک عورت نے آکے دروازہ کٹ کڑایا اممہ جی ایش رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے پہنچیاں فرمایا کون فرمایا میں نبی علیہ السلام انہا ملنا چاہنے دروازہ کھلے ہیں اممہ جی ایش رضی اللہ تعالیٰ نے بٹھا ہے نبی علیہ السلام سے حجرہ پاک اندر ایک جنا چادر پردہ لٹکی ہوئے ہیں حجرہ تنگ چھوٹے ہیں جزو عورتہ ملن واسطے ہیں دیانے کسے مام مسئل اپنوان دیانے کسے مقصد کو مسئلہ پیغمبر کلو پوچھنا ہوں جزو عورتہ دینا اممہ جی ایش رضی اللہ تعالیٰ نے درمیان پردہ لٹکا دیتا جاندے جزو مردان دینے مستورات ادواز مطارات پردے اندر چلیا جانی آنے اگر پردہ لٹکا دیتا جاندے مابوک اور صاحب گرام بیٹھ جاندے ایک عورتہ یہ آن دیئے ایش آجی میں نبی علیہ السلام نے ہوتے ایمان لیا نا چانیا باید کرنا چانیا انہیں اینکر کے ہاتھ پردے چوپرے نکڑے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام جلو ایک عورت اور نوحد کر رہی ہے فرمایا آئیش آجی مابوک اس عورت کو کہہ دو ہاتھ پیچھے کریں محمد غیر عورتوں کے ہاتھ نہیں دیکھا کرتا مابوک معصوم نبی واسطے معصوم انا شرط انہیں معصوم انا شرط انہیں نبی دی مجڑیاں بات اندھی ہے او دا معصوم انا شرط انہیں فرمایا ایوہن نبیوں اے وعی کی خبر دینے والے اے معصوم خبر دینے والے اے اللہ کی وعی سنانے والے میرے پیارے عبیم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جڑی خبر دیتی ہے یقینی خبر دیتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو کالابو جالت تھے ماریا جائیں گا اے تے اتبا تے امیہ ماریا جائیں گا صویر ہوئی یہ صحابہ فرما دینے اسا انہیں شان لالے سن جگہ سے نجرہ کلی سی اللہ دی کس میں ناگے نہ پیچھے اتے کافر گرے جتے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام نے فرمایا اے ابو ذرگ فاری اینج پانچ ست صحابہ نبی پا کل بیٹے نے آپ نے فرمایا میرے ساما تو ہڈے وچوں ہک بندے نو موت جنگلیں چاہیں گی آئے گی ہک بندے نو موت جنگلیں چاہیں گی چھے صحابہ دنیا تو چلے گئے ابو ذرگ فاری جنگلیں جو پہنچیں اپنی بیوی ہمیں نال بیٹی ہے خیمیں اندر بیمار ہوں گے بیوی کہن لگی ہے ابو ذر من انجھ لگ دے کہتے یہ نوے زندگی تو اڑی وفا نہ کرے میں اور تسی جنگل اندر آن یہ تنے تھے موت آ جائے تو اڑا کفن کون دے گا تفن کون کرے گا جنازہ کون پڑھائے گا ابو ذرگ فرمان لگے اپنی بیوی نو جتوں چوب کرے میں تنہوں ایک حدیث سنانا جی فرماو حدیث سناؤ فرما نبی علیہ السلام دے کول اسی صحابہ بیٹے سن آپ نے فرما سی میرے صحابہ تو اڑے وچوں ایک بندے نو موت جنگلیں چاہیں گی او چھے صحابہ فوت ہو چکے نے لگ دے وہ ستوہ مہیاں جنو جنگلیں جن موت آنی ہیں پھر نبی پاں نے فرمایا سی جتوں او بندہ جنگلیں جن فوت ہوئے گا تے او دیکھا ہے او تھوڑی دیر بعد او تو کافلہ گزرے گا جیڑا جنازہ او تا پڑے گا کفن دفن دے انتظام کرے گا اے میری بیوی شنڑ لے جے میں نے موت جنگلیں چاہنے تے او کافلہ بھی ضروران ہے کیوں گے خبر کی نہ دیتی ہے یا ایوہاں نبیوں اے وعی کی خبریں دینے والے اے اللہ کے پیغام سنانے والے اے میرے بیار عبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ذر گفاری حدیث پڑھ دے پڑھ دے سنان دے سنان دے وفات پا گئے تے سیدنا ابو ذر دی بیوی باہر نکلی ہے ایک اونچے ٹی لیتے چڑھئے میں ویک کا کوئی بندہ آ جا رہے ہوں اینج کر کے کپڑا ہلان دی رب در روانی تے مطابق دور ایک کافلہ گز رہے جا رہے کہنے لگے یا کوئی بندہ کسی مشیبت نہیں اندر ہے جنا کپڑا ہلان رہے روانی تے یہ کسی مشیبت پرشانی پس جاننا وہ اینج کر کے کپڑا ہلان کے مدد واسطے کسی نا واسطے اوہ جناب کافلہ موڑ پہ قریب آیا عورت پوچھے کون فرمایا میں ابو ذر غفار غفاری پیغمبرہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو انہ دی بیوی آن ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ غفار قبیل دس جناب جسم و چناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو انہ دی بیوی آن فرمایا کتنے ابو ذر غفاری فرمایا اہتے فوت ہوگئے انہیں کدھو اہتے فوت ہوگئے انہیں تھوڑی دیر پہلے انہ دی مید خیمے اندرے فرمایا بین تو بچے آٹھ جا عزیدے کفندہ فندہ انتدام کرئے میں پیغمبر دا صحابی ابت اللہ ابن مشعودہ رضی اللہ تعالیٰ نو لوگو یا یوہ نبیوں یہ نبی ہے یہ معصوم ہے ہر بات پوری ہوتی ہے جاؤ مرزے کی ایک بات لے آؤ وہ میں یارِ لبو و ذرہ پیش تو کرو تمہارے ہاں نبی ہونے کا میں یار کیا ہے میں یار پیش کی چھی ہمارا اسلام کا دین کا میں یار سنیے نبی اونگہ جڑا محصوم ہے سیدنا سراکہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ماں سراکہ ہے کہ وقت آئے گا جی مابوم جی تیرے ہاتھی کس رد کنگن پہ نائے جان گے سیدنا سراکہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث سن لیے جی مسلمان نہیں کچھ عرصے بعد مسلمان ہوئے نے ایک وقت آئے سراکہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہوں گے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے پھر صدیق دا زمان آیا گزر گیا پھر صدیق دا زمان آیا سیدنا سراکہ بیمار ہو گئے بیمار اتنے کہ لاغر ہوئے کمزور ہو گئے طبیبہ کی ماں نے جواب دے دیتا ہے اُنہ دیمہ جناب جسا دیت ہر کھار اندر لے آندہ گئی ہے حکیمہ طبیبہ جواب دے چھوڑے ہے کہ آج نے یا کل نے چند دنہ دنہ ماننے جنہوں بیٹیاں دے چیرے اتر گئے باپ دیئے خبر سنگے کہ طبیبہ حکیمہ نے جواب دیتا ہے سراکہ فرمان لے گئے میرے بیٹو جی اپا جی میرے پچھے تکیہ رکھو تکیہ رکھیا گیا فرمایا مندسو حکیم طبیب کی گیندے نے اپا جی تو اڑی مرد لا علاج ہو گئی ہے تُسی آج جو یا کل حکیمہ نے کیا چھوڑے ہے فرمایا پیٹو شنڈو اللہ دی کسہ میں اجے میں مہوت نہیں آسکتی کہ اپا جی تو انو مہوت کیوں نہیں آسکتی فرمان نبی پاک فرما گئے سن کہ اے سراکہ تیرے ہاتھ کس را دے کنگن پہنائے جانگے اجے کس را مغلوب ہویا نہیں ہو دے کنگن میرے ہاتھ چاہے نہیں مہوت کے میں آوے جب تک ویدی خبر پوری نہ ہوئے یا آئیو ان نبیوں اللہ نے سراکن شفاں بخشی ٹھیک ہو گئے بے ماں آری تو اللہ نے سیت عطا فرمائی مہ کس را مغلوب ہویا ہے مال غنیمت مدینہ چاہے سینہ عمر دے سامنے اینج کس را دے کنگن پہ ہوئے مال غنیمت پہ ہوئے ہے آپ نے فرمایا ہے قیمتی کس را کنگن پایا کردہ تھی اے عمر اس مجاہدنوں دے دے وے گا جدے ہاتھ پورے آنگے سینہ عمر نے آم چکے کوئی نہ پورے آئے مجاہدین آن دے گئے گندر دے گئے کنگن چکن تے پان پورے کوئی نہ آنگ جدو سراکہ آئے تھے کنگن اٹھائے تھے پورے آگے سراکہ رو بے صحابہ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو فرما کاش آج زندہ ہوتے آج زندہ ہوتے وہ میرے معبوب جو فرما گئے تھے جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہوئی یا ایوہن نبیو اے وحی کی خبریں دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پقیزہ ہیں وحی کی خبریں آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا اچھی آمین لوگ برداش نہیں کرنگی کتنی پوری ہوئی حدیث توجہ ہے مہشہ یا ایوہن نبیو حسد کریں گے لوگ یہود و نصارہ آمین سے حسد کرتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی میری امت کے لوگ جب تک وہی کام نہ کرنے لگ جائے جو یہود و نصارہ کرتے ہیں وہ سلام سے حسد کرتے ہیں اونچی آمین سے حسد کرتے ہیں میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے آمین سے حسد کرنے والے کون ہیں اگر ہم ہیں تو روایت لائیے کوئی دلیل لائیے اگر تم ہو تو پھر فیصلہ کیجئے کتنے معصوم ہیں پیغمبر کے بول پورے ہوئے یا نہیں یا یو ان نبی اے غیب کی خبریں دینے والے فٹ ہویا غیب تو آڈے تھے یہ یہ غیب کی خبر آئی تو وئی سے لیکن تھی تو غیب کی خبر ہی نہ کہ اونچی آمین نہیں کر سکویں گے وہ لوگ اور حسد کریں گے ان لوگوں سے جو اونچی آمین کہتے ہیں یہ اونچی آمین دیکھ کے سن کے تڑپتے رہو اور ساتھ کہتے رہو یا یو ان نبی وہ مابو غیب کی خبر دینے میں تم نے کمال کر دیا سمجھان دی بھئی یا یو ان نبی انہا رسلنا کا ایک اور حدیث سنی ہے سنے بن ماج اندر کتاب الجہاد اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صاحبہ ایک وقت آئے گا اے جے مولوی اے جے پیر اے جے فقیر اے جے عمراء اے جے فقہاء اے جے حکمران آنگے جڑے سنتا مٹا دیں گے بدعات رو آم کر دیں گے سنتے مٹا دیں گے بدعات آم کریں گے ہر طرح بیدتی بیدت ہوگی ایسے عمراء ایسے حکمران آئیں گے ایسے لوگ آئیں گے ایسے گرو آئیں گے سنتوں مٹا آئیں گے بدعات آم کریں سینہ عبداللہ ابن مسعود فرما دیں مابوم جی جی میرے زمانے دور زندگی چاہ جان میرے واسدے کی حکم فرما حبداللہ نیڑے نہیں لگنا ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ اور کوئی حکم فرما بس آئی حکم یا رسول اللہ پھر کوئی نشان نہیں تاستے ہو جی میرے زندگی چاہ جان میند نال بانا جو نہیں اٹھنا جو نہیں رہنا جو نہیں انہوں نے تعاون نہیں کرنا تینا دی کوئی نشان نہیں تاستے ہو آپ نے برما عبداللہ جی میری امت جی لوگ نمازان لیٹ پڑھتے ہوں گے وہ بیتی ہوں گے تو جو ہے باولپوریو میری امت کے وہ گروہ جو نمازوں میں لیٹ کرتے ہوں گے نہ وہ میری امت کے پیداتی ہوں گے مکہ مدینہ سے لے کر باولپور کی مسجد اہلِ حدیث تک اول وقت نماز ہم پڑھتے ہیں تاخیر سے تم پڑھتے ہو مبارک ہو یا یو النبیو اے غیب کی خبریں دینے والے آج میں تو نظار یہ غیب کی نہیں سنا سنا یا یو النبیو اے بریکٹ غیب کی خبریں دینے والے یا اے یو النبیو نبی رحمت جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمت نہیں آئے گی جب تک میری امت ہو بہو اہی کم نہ کرے جیڑے یہود و نصارہ کر دے سن مابوب جیو کی کر دے سن فرمایا میری امت لوگ بھی اہی کم کرنگے مابوب جیو کی کر دے سن فرمایا اللہ آناللہ اللہ آناللہ اللہ آناللہ کون ہے وہ لوگ جو کبروں پہ کبھے مزار دربار بناتے ہیں پھر ان کو پوچھتے تیہاں انڈرویو لول آ رہے ہیں پھر بنیں گے روزے گلی گلی میں بنیں گے چوکو چوکو میں بنیں گے روزہ رسول بنائے جائیں گیارہ نو دس سے شروع ہوں گے بنتے جائیں گے بل گیارہ کو بنیں گے بارہ کو دیکھیں گے تیرہ توڑ دے میں نے کہا تم نے یہ جو روزہ رسول کے مجسمے شبیعہ بنائی ہے چوکو چوراؤں میں کس کیوں بنائی ہے تم نے کہتے ہم نے بنائی کس لیے زیارت کے لیے میں نے کہا بارہ کو زیارت میں نے کرتے دیکھا با تیرہ کو ہم گزرے وہ وہاں تھے نہیں وہ توڑے کس نے کہنے ہم نے توڑے بنائے کس نے کہنے ہم نے دیکھے کس نے ہم نے توڑے کس نے ہم نے کسٹا کون ہے تم بنائے تم نے توڑے تم نے سن لو ہم بنایا نہیں کرتے جب بنا لیا جائے پھر کیسا تمہارا دل نے گبارہ کیا ان کو توڑ نہیں تم نے ہاتھ ہاتھ سے بنائے اور توڑے تو میں نے کہا روزہ رسول کیوں بناتے میرا سوال ہے پاولپر کے لوگو ربی اللہ میں روزہ رسول کا مجسمہ تصویر بنا کے اس کو کیوں پوچھتے ہو اس کو کیوں بناتے ہو کہتے اس لئے بناتے ہیں غضور پیدا ہوئی میں نے پیدا ہوئی پیدا تو یہ روزہ کیوں بناتے ہو پیدا ہوئی پیدا تو روزہ کیوں بناتے ہو پیدا ہوئی میں روزہ پیدا ہونے کی دلیل ہے روزہ پیدا ہونے کی دلیل ہے کہتا نہیں روزہ مفاد کی دلیل ہے ولادت کی دلیل نہیں ہے عقیدہ تو ہمارا تھا آہد کی وفات پاک کا اللہ نے تم سے روزہ بنوا کے منوایا تم سے سینے پہ لگا کے پھر تیروزہ رسول کا بیج میں نے کہا کیا ہوا یعنی حضور پیدا ہوگی میں نے کہا روزہ کیوں بنائے پیدا ہوگی میں نے کہا یہ تو وفات کی دلیل ہے یہ تو قبر پاکی دلیل ہے کہا لگا یہ تو من سمجھ ہی نہیں ہے میرے کوئی مولویوں بنوایا میرا دیکھا سور کوئی لگا کے پھر رہا ہے یہ رولہ سینے پہ لگ جانا دلیل ہے کہ اس کی انکا میتن بولو انکا کہتے ہیں یہاں یہ جو روزہ ہے شہین صاحب توجہ ہے شہین صاحب یہ تھے ہی نہیں کہتے ہیں وہ موت آئی تو ہے لیکن آپ قبر پاک میں زندہ ہیں اور ہمارا سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں توجہ ہے سلام سنتے بھی ہیں اور ساتھ جواب بھی دیتے ہیں میں نے کہا سلام قبر پاک میں سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں کہتے ہیں سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں کس وقت کہل forbidden جواب دیتے رہتے ہیں اس لیے کہ امت ہر وقت درود پڑتی رہتی ہے کوئی وقت خالی ہوتا ہی نہیں چوبیس گھنٹوں میں پوری دنیا میں امت پھیلی ہوئی ہے وہ ہر وقت درود پڑھتی رہتی ہے ہر وقت آپ جواب دیتے رہتے ہیں میں نے کہا قبر پاک میں صرف سلام کا جواب ہی دیتے ہیں یا کچھ اور بھی کہتے ہیں ہاں نماز بھی پڑھتے ہیں میں نے کہا جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں حضور اپنی قبر میں اس وقت جیڑا پندہ آپ پاکستان میں سلام بیجے پھر توجہ ہے آپ روزہ رسول میں نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر پاک میں نماز پڑھ رہے ہیں امتی نے درود پڑھا اس این حالتے نماز میں آپ جواب اور ساتھ فرماتے ہیں کہنے لگے جی جواب تھے دن دن میں کہا فقہ انفی میں لکھا ہوا ہے نماز میں جواب نہیں دیتے تو وہ جو ہے فقہ انفی کا مسئلہ ہے نماز پڑھ رہے ہو تو کوئی سلام قویت جواب نہیں تو پیغمبر جواب دیتے ہیں کہتے ہیں ہاں جواب دیتے ہیں میں نے کہا فقہ انفی کے تو جنادہ نکل گیا پھر اغیدہ پہلے سے دوسرا ٹکران کیوں رہا ہے خود ساختہ ہے ہمارا عقیدہ امت درود پڑھتی ہے مصطفیٰ تک پہنچتا ہے اس پہنچنی قویت میرا رب چانتا ہے انبیاء اپنی بردخی زندگی کے ساتھ اللہ کے ہاں زندہ ہے اس کی قویت کو رب چانتا ہے دنیا سے آپ کی افاظ ہو چکی ہے موت پاک آ چکی ہے قبر پاک اس کی ضلیل ہے میں نے کہا پیغمبر کی بیویاں بیوہ ہوئی تھی یعنی کہتے بیویاں بیوہ تو ہوئی تھی میں نے کہا پھر فوت ہو گیا پیغمبر کہتے ہیں نہیں باغ فدق کا مسئلہ چلا تھا نا وراثت کا نا صیدیق نے کہا تھا پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی کہتا ہے ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے میں نے کہا پیغمبر فوت ہوئی کہتا ہے فوت نہیں ہوئی میں نے کہا پیغمبر کا گھر گیا جی دیا گیا میں نے کہا کس نے دیا تھا کہتے ہیں سیدنا عباس اور سیدنا فضل اور سیدنا علی جل مرتضان نے دیا تھا ساتھ آپ کے غلام شکران تھے انہوں نے غسل دیا تھا میں نے کہا فوت ہو گیا کہتا ہے فوت نہیں ہوئی کفن دیا تھا جی جی کفن دیا تھا پھر قبر لاد بنائی گئی یا شک کہتے ہیں لاد بنائی گئی لاد بنانے والا لاد بنائی اس کا مطلب ہے فوت ہو گیا کہتے ہیں نہیں فوت نہیں ہوئے آپ کو قبر میں کس کے سابی نے اتارا کہتے ہیں نام ہمارے علم میں ہے میں نے کہا وہ فات پا گئے کہتے ہیں فوت نہیں ہوئے قبرِ مصطفیٰ پر پھر مٹی ڈالی گئی جی جی صحابہ نے ڈالی ہے پہلے آپ کی قبر پا کہاں ہے جھج رہے آئے شامی ہے وفاد پا گئے ہیں وفاد کوئی نہیں پا گئے میں آگا سان کے سے پاگل خانے پھر داخل کر آگا اگر قرآنی نصورس کا انکار کرنا ہے فرمایا یا ایوہ نبیوں اے تجھے ہی میں لگتے ہیں انہوں سے ہیں گئے ہو تو سیں گے ہو یا میں سیں گے یا ایوہ نبیوں اے وئی کی خبر دینے والے پیارے عبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلنا کا یہ دہجت میں تو ساری ہے سمجھانی ہے یہ دہجت ہے یا ایوہ نبیوں تو پھر دے یا ایوہ نبیوں انا ارسلنا کا بے شک ہم نے آپ کو رسول بنائے محبوب یہاں مطلب ہے پیغمبر رسول کون بناندھا ہے بولو اللہ بناندھا ہے امتی رسول نو رسول نہیں بناندھا ہے جناب آپ بندہ رسول نہیں بناندھا نہ کوئی امتی بناندھا ہے نہ ہی کوئی امتی بناندھا ہے نہ رسول آپ رسول بناندھا نو کون رسول بناندھا ہے انہا ارسلنا کا اے محبوب کون واسا رسول بناندھا ہے یہ پیغمبر دیئے ذات رسول یسیت نال دو صفات آفتیاں بیان ہو چکیانے یا ایو النبیوں اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہار صلی اللہ کا بے شک ہم نے آپ کو رسول بنائے میرا محمد رسول ہے رسول ہے محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ہے رسول کس واسے ہم ہے ومار صلی اللہ من رسول اللہ علیہ وطاب ازن اللہ رسول اس واسے ہم ہے انہیں دیئے تات کیتی جائے رسول رسول من لیا جائے پھر کوئی بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکلا یہ رسول رسول من لیا جائے پھر ساری دنیا غلام ہو جان دیئے مصطفیٰ رسول جان دیئے رسول دیئے سیت نال آپ تک کتنا مقام ہے پیچانو رسول دیئے سیت نال اے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سیر بخاری اندرہ ویعت آپ کو پچھئے گئے کہ مسئلہ آنکھ میں مسئلہ دا چوان دیتا ہے یہ دے بارے نبی علیہ السلام اس طرح اس طرح فرما ہے وہ جدو رسول اللہ دیئیس پڑیئے اگنوں سوا سائل کی کہنا ہے ابو بکر تے عمر اس طرح فرما دے سیدنا عبداللہ نے کی فرما ہے اللہ کو لو ڈر جا کے تے پتھرانی بارش نہ ہو جائے آسمان تو میں رسول اللہ دیئیس پڑیئے تو ابو بکر و عمر تا کون پیش کرنا ہے انہار صلی اللہ کا یہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو رات ورکے پڑھ رہے ہیں سیدنا صدیق نے ویخیا نبی پاہ دا چہرہ تغیر دے ان تغیر آئے سرخ پاؤ گیا چہرہ پانگ فرمایا ہے عمر تیری ماتن گم پائے پیگم مردہ چہرہ ویخ چہرہ ویخیا تی سیدنا عمر بولو ٹھے ہی بات انہار صلی اللہ کا رضی تو باللہ رب و بالاسلام دینا و بے محمد نبیان میں راضی ہو گیا محمد مصطبیٰ کے نبی رسول انہیں پر نبی میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر جیان یا رسول اللہ یہ تو ہے ترہات اگر ترہات والا موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے توجہ زندہ ہو کے آ جائے اینی فرمایا کہ زندہ نے فرمایا زندہ ہو گیا اگر موسیٰ اس دنیے اندرہ آ جائے اور تسی من چھوڑ کہ موسیٰ پیغمبر دے پیچھے لگ جاؤ فرمایا تسی گمراہ ہو جاؤں گے اور دوجی روایت اندر فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے دنیے اندرہ جائے انہاں دیواتے بھی کوئی چارہ نہیں جب تک محمد ہی اوہ پیر بھی نہ کرن یہ ہے ختم نبوت یہ ہے ختم امامد یہ ہے مصطفیٰ تے مامد بھی ختمے مصطفیٰ تے تانت بھی ختمے مصطفیٰ تے نبوت بھی ختمے مصطفیٰ مقتدانے مصطفیٰ پیچھوانے مصطفیٰ ریپر شریعت نے مصطفیٰ امیر طریقت نے مصطفیٰ رحبر و رہنمانے مصطفیٰ امام نے نماز دے امام بھی مصطفیٰ نے روزہ دے امام بھی مصطفیٰ نے حج دے امام بھی مصطفیٰ نے زکاة دے امام بھی مصطفیٰ نے خوشی و غمی دے امام مصطفیٰ نے میرے روح اور جسد دے امام مصطفیٰ نے زندگی دے امام مصطفیٰ نے موت دے امام مصطفیٰ نے حشر دے میدان دے امام مصطفیٰ نے سنو اہلِ عدیس کا قیدہ قبر کی زندگی بردخی کے امام بھی مصطفیٰ نے حشر کی زندگی کے بھی امام مصطفیٰ نے حوضِ کوثر بے بھی امام مصطفیٰ نے میدانِ معاشر میں بھی امام مصطفیٰ نے میزان دے پانس بھی امام مصطفیٰ نے جنت کے دروازے پر ساری کناک کے امام مصطفیٰ ہیں سن لو کل قیامت والے جنت میں بھی امام ہوں گے تو محمد مصطفیٰ ہو فرمایا یا یو ان نبیو انہار صلی اللہ کا اے محبوب رسول تو انو اسا رسول بنائے محبوب اسی رسول و رسول و رسول کونوں دے توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام نے سلوہ دیبی ایدم و ایدہ لکھوائے یہ تو مہدے اندرے لفاظ آنگا ہے کہ انہ دا بندہ جیڑائے انہ دا بندہ کافرہ دا بندہ ساڑھے والا آئے گا اسی واپس کرن دے پابندوں مانگے دے جے ساڑھوں کوئی بندہ چھوڑ گے کافرہ وال چلا جائے گا وہ واپس کرن دے کوئی پابند نہیں سیدنا عمر نے جدو شرط سنیئے اگے بڑے فرمایا یا رسول اللہ جی عمر کیا ہم حق پر نہیں فرمایا عمر کیوں نہیں ہم ان سے لڑتے لڑتے مارے جائے تو شہید نہیں فرمایا عمر کیوں نہیں فرمایا پھر یہ شرط آپ نے کیوں مان لی ہے کہ یہ ان کا بندہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے واپس کرنے ہمارا عذر جائے تو واپس نہیں کریں گے یہ شرط پھر کیوں مانی ہے فرمایا عمر جی انہی رسول اللہ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں کس کے سامنے قول کی آت پیش کرتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس کا سلمہ تم نے پڑھے وہ اللہ کے رسول ہے تم کو اقوال اجتہادات لاتے ہو حلالے پر اجتہاد و اقوال پیش کرتے ہو عقائد و نظریان پر سنو اصاب رسول کا قیدہ انہی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں میری حسیت کو پہچانو تم بور رہے ہو سیدنا عمر رضی اللہ و تعالیٰ بات کی تہہ تک نہ پہنچ پہ صدیق کے خیمے میں گھے فرماہ ابو بکر جی عمر پیغمبر نے یہ شرط مان لی ہے ہم تو پرشان ہیں نبی پاک سے عرض کیا ہے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کو میں مطمئن ہو جاؤں آؤ وہ تمہاری بات کو رد نہیں فرمایا کرتے آؤ میرے ساتھ مل کے عرض کرے فرما کیا مان لی ہے شرط ابو بکر یہ شرط مان لی ہے فرما میں نہیں جاؤں گا کیوں؟ فرما ہوا رسول اللہ وہ رسول اللہ ہے فرمایا کیا مانا صدیق فرمایا عمر جس کو رسول مان لیا جائے اس کی بات پہ اتراز نہیں ہو سکتا قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے سمجھ نہیں آتا ہے نہ سمجھ جائے رسول اللہ نے فرمایا ہے سر سید آمد خان کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا میراج پہ جانا جن کو سمجھ نہیں آیا ان کو اللہ کی قدرت سمجھ نہیں آئی فگمبر کی شان کیسے سمجھ آئی میراج پہ کیسے گئے مصطفیٰ اللہ لے گیا گئے ابو جاہل نے کہا تھا اقل نہیں مانتی صدیق نے کہا تھا اقل مانے یا نہ مانے اگر میں رسول کہتا ہے تو سچ ہے حدیث میں آتا ہے پول سرات باریک ہے اقل نہ مانے حق حدیث میں آتا ہے جہنم سانس پیچھے کھینچے تو سردی پڑتی ہے بار نکالیں گرمی پڑتی ہے تم کہتے ہو سورج سے پڑتی ہے میں کہتا ہوں سورج سے نہیں پڑتی جہنم کے سانس سے پڑتی ہے سہسدان کا تجربہ غلط ہے محمد مصطفیٰ کی حدیث کہتے ہیں نہیں سورج سے گرمی پڑتی ہے میں کہتا ہوں سردیوں میں سورج تو اڑے گھاروں دے سورج سردیوں میں ہوتا نہیں ہے ہوتا ہے چمتا ہے دمتا ہے گرمی کیوں نہیں ہوتی گرمی ایسے پڑتی ہے جیسے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے ہمارا سہسدان سے تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق مصطفیٰ سے رسول کی حصیت جب رسول نے فرما دیا تو ایسا حق ہے پیغمبر نے فرمایا مکھی کے دو پر ہیں جب یہ پر کسی چیز میں ڈبوتی ہے تو بیماری والا پر ڈبو دیتی ہے شہوا والا اوپر رکھتی ہے دوسرا پر ڈبو کے اس چیز کو پیلو کھالو سہسدان کہتے ہیں اس کے دونوں پروں میں بیماری ہے میں کہتا ہوں تمہاری تکی غلط ہے وہ بات ٹھیک ہے جو میں رسول نے فرمائی ہے کہتے ہیں وہ کیسے میں نے کہا سہسدان کا تجربہ غلط ہے مکی کا خالق اللہ ہے اللہ سے رابطہ نبی کا ہوتا ہے سہسدان کا نہیں ہوتا خالق سے پوچھو مالک سے پوچھو اس کا رابطہ وئی کے ذریعے پیغمبر سے ہے انہار صلی اللہ کا ہم نے پیغمبر کو رسول مانا ہے رفعالیدین ہم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں پیغمبر کو رسول مانا ہے لوگ کہتے ہیں رگو وقت کیوں کرتے ہو میں نے کہا رسول اللہ نے کیا ہے بس وجہ کیا ہے میں نے کوئی پتہ نہیں ہے تم پوچھ لو تمہارے پاس تو گھر تشریف لاتے نہیں ہے سنے آپ ہر عاشقے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغان جا رسول اللہ ہمارا دھرنا ٹریکٹ مشہدہ کر رہے ہیں خادم رزوی نے یہ بات کہی ہے کہتا ہے پولیس والوں جم کی تم ڈیوٹی دے رہے ہو وہ تمہیں دیکھ نہیں رہے جس کی ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ مدینے سے ہمیں دیکھ رہے پوچھ لو پھر دیکھ جو رہے ہیں موجود جو ہوئے پھر پوچھ لو اونچی آمین کیوں کہتے ہو مصطفیٰ نے کی ہاں پاؤں سے پاؤں کیوں جوڑتے ہو مصطفیٰ نے فرمایا ہے ہمارے رسول کی عصیت سے جب مان لیا ہے پھر ہم اپنی مرزید کرتے ہی نہیں ہے ہمارے اماموں نے بزرکوں نے یوں فرمائے تمہارے بزرکوں یوں یوں ہی کرتے رہے کوئی کام کی بات نہیں کی بزرکوں ہم سانجے ہیں سارے کے یہ میٹھے تھگ ہیں سانجے یہ درمیانی مخلوق جو ہے جو نحی میں ہے نشی میں ہے اٹھائے ہوئے بسترے پھر رہے گلیوں میں کیا کہتے ہیں ہم سب کے سانجے ہیں ہم فرقہ وریعت نہیں چاہتے ہیں نا ہے سمت کو جوڑو الفی سے جوڑو ایسی نہیں جوڑتی ہم میند کرتے ہیں ہم شکتے کرتے ہیں بطر اٹھاتے ہیں میند کر کے لوگوں کو مسجدوں میں لاتے ہیں اور نماز کے لیے آگے بیٹھے واہ بیال ادیس تیری نہیں ہوتی تیری بھی نہیں ہوتی نماز تیری بھی نہیں ہوتی مسجد میں آنے دو ہوتی یا نہیں ہوتی آنے دو نئے پیغمبر نے مسجد میں آپ نے اپنے پیارے کو دیکھا تھا اس نے نماز پڑھی تھی نماز پڑھ کے بیغمبر کے پاس آیا تھا آپ نے فرمایا تھا ارجے فصلے فیننا قلمتو صلے جہاں تیری ہوئی کوئی تو پڑھی کوئی جس کی نماز محمدی نہیں ہے وہ چالی سال کا چلہ کٹ لے بخاری میں لکھا ہوا ہے حضیفہ بن یمان نے کہا تھا تُو نے چالی سال نماز جو پڑھی ہے اگر تیری اس نماز میں موت آگئی تیری موت دین محمد میں نہیں ہوگی ہم سب کے سانجھے سب کے سانجھا یہ کسی دیوی نہیں ہوں دا ہم سب کے سانجھے سب کے سانجھے نبی پا کے طریقوں میں کمیاب یہ توڑو نہیں جوڑو میں نے کہا تم سب کے سانجھے ہوتے نا تو تین دن کا اجتماع ہوتا ہے پہلے دن تم کہتے کہ یہاں ہاتھ سینے پر باندھے جائیں گے اونچی آمین ہوگی نماز ایسے ہوگی جیسے ایلی حدیث پڑھتے ہیں تاکہ ہوں کہ ہم سب کے سانجھے ہیں دوسرے دن نماز ہوتی ہاناف کے نیچے جیسے تم پڑھتے ہو تیسرے دن نماز ہوتی ہاتھ چھوڑ کے بدلہ کتا تم سب کے سانجھے ہو درست حنفیت کا دیتے ہو ہمیں بے وقوف بناتے ہو ہم اس رب کی زمین پر ایلی حدیث کا ہی کرو ہے جو صرف ایک دعوت لے کے کھڑا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور کسی غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور نبی پا کے طریقوں میں کمیابی ہے یہی مسلک اہلِ حدیث ہے تم اس میں ٹھک کہتے ہیں یہ کرتے ہیں کچھ اور نبی پا کے طریقوں میں کمیابی ہے کسی نے پوچھا حضرت جی رفعیدین سنت ہے یا نہیں یہ سنت ہے پھر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں رات کو اندھیرے میں کر لیتا ہوں تحجد میں کیوں تحجد میں کیوں سامنے کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں سامنے کروں تو فرقے پڑتے ہیں چھوڑنے سے فرقہ نہیں پڑتا کرنے سے فرقے بنتے ہیں اللہ کی قضم ہم کبھی اندھیرے میں بھی نہیں چھوڑ سکتے ہمارے ہاتھ آدھی ہو گئے محمد کی سنت ایسا ہوتا ہی نہیں کہ ہم رکود جائیں اور افریتیں نہ کریں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کبھی سوچا ہے اہلِ حدیثوں تم نے اگر ہم اہلِ حدیث رب کی زمین پر نہ ہوتے اللہ نے ہمیں کھڑا ہی اس لیے کیا ہے کہ محمد کی حدیث کیامت اگر محفوظ رہنی ہے تو اہلِ حدیث کے ذریعے رہنی ہے ہمارے ذریعے اگر ہم نہ ہوتے تو جاری اونچی جنازہ کون پڑتا سارے سری والے تھے جاری کون پڑتا ایک مولوی مجھے کہتا ہے سری جنازہ جاید نہیں ہے میں نے کہا سنت ہے کہتا ہے پھر آپ سری کیوں نہیں پڑتے میں نے کہا پھر آپ جاری کیوں نہیں پڑتے کہتا ہے آپ سری پڑھیں گے میں نے کہا میں تم ایک جاری پڑھ میں تو اٹھے زندیاں دے دا سری پڑھا دا سری پڑھانے کے لیے تیہارو اس شرق پر کہ تم ایک جاری پڑھ لو اس لیے کہ تم نبی کی حدیث کو مٹانا چاہتے ہو ہم پیغمبر کی ہر حدیث کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں سری بھی پڑھتے ہیں جاری بھی پڑھتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق کہلے حدیث نعرہ میں نے تو نہ نہیں پتا لگا مولوی بات نہیں کرے جاگ دے بیٹھیں ہمیں پجار بھی یہ لگتا ہے پہنے چلے نا پہنے چلے نا دعا نا کر دی دعا کر دینا ہوں دعا کر لو بھائی الحمدللہ رب العالمین والاکبتل المتقی والسلات والسلام وعلیٰ سید الانبیاء والعرشلین ربنا ظلمنا انفسنا وعلیٰم تعفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا لا تزقلو بنا بعد زدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتلوہا اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ مر صغیرہ کبیرہ گناہ پیرامت سے معاف فرما یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما جو ہمارے علماء کرام اسازہ کرام فوت ہوئے شہید ہوئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ حضرت محترم قاری عبد الوکیل صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما محترم پروفیسر عبداللہ بحاول پوری صاحب اللہ ان کے درجات کو جنت میں بلند فرما دے اللہ ان سب کی بشری لکسوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما محترم قاری محمد نیف صاحب ربانی اللہ ان کا بیٹا فوتو اللہ ان کے اپر اپنی رحمتیں نازل فرما اللہ ان کو جنت الفیدوس عطا فرما حضرت قاری صاحب کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ جن ساتھیوں نے یوت فوس کے ساتھیوں نے میند کی تا ان کی آپ احضہ خرج کیا وقت دیا اللہ ان کے مال میں جان میں رزق اولاد میں برگتے عطا فرما جو دور دراز سے تیرا قرآن دین سننے کے لئے آئے اللہ سب کا آنا سننا سنانا قبول فرما ربنا تقبل منا انکان تصمیع العالم وصل اللہ تعالیٰ علا رسول خیر خلقی محمد وعلیٰ علیہ وصحابی اجمعین